چھے منزلہ بلڈنگ تیار بنے والی ہے ہسپٹل کی ہم نے اس راجنیتی کو ختم کیا تھا جس کے اندر صرف آپ پتلے بنانے کی بات کرتے ہیں سمارک بنانے کی بات کرتے ہیں اور اس کے لیے سرکار کے پیسے لیتے ہیں اور میری سوچ یہ ہے جو ڈی پی آر تیار کیے ہیں ہم اس کو باعثت آپ کو واپس لوٹا رہے ہیں اپنے جیم میں رکھ لیتے ہیں کھڑیا بنا گئے تو یہ ڈی پی آر واپس آ چکا ہے اب میرا سوال قرار صاحب سے ہے میں جب سے آمدار بنا اس کے بعد خاصدار بنا میری کوشش رہی ہے کہ ہم غریب پیشنٹوں کو کس طرح سے مادت کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس صرف ایک بڑا ہسپٹل مطلب گھاٹی ہے اور اس گھاٹی ہسپٹل کی کیا آوستہ ہے وہاں پہ آج بھی جو ماہلائے ڈیلیوری کے لیے جاتی ہے ان کو دو دن کے بعد ہے تو زمین کے اوپر لٹا دیا جاتا ہے کیونکہ ہسپٹل کے پاس بیڈز نہیں ہیں ایسے حالات کے اندر ہم نے کوشش کر کے جالنا روڈ کے اوپر جو گوپینات منڈے صاحب کا سمارک بنایا جا رہا تھا وہ جگہ سرکار نے سمارک کے لیے دی تھی میں نے اس کا ویروت کیا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ اگر صحیح مانو میں ان کو شرطان جلی دینا ہے تو ان کے نام کے اوپر ہسپٹل بناو کوئی سن رہا نہیں تھا تب میں نے عدالت کے اندر ایک پی آئیل فائل کیا تھا پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن جنہی دیانچی کا کیا تھا اور کوٹ کے آدیش کے بعد تب وہاں پر ہے تو وہ ہسپٹل کے لیے جگہ دی گئی اور مجھے آج خوشی ہے کہ جالنا روڈ کے اوپر جو چار سو بیٹ کا ہسپٹل بن رہا ہے وہ چار سو بیٹ صرف میرے ہی اس پی آئیل کی وجہ سے بننا وہاں پر پورے جتنے بھی راجدیتک پارٹیاں تھے سب نے میرا ویروت کیے تھے کہ نہیں وہاں پر اس مارک ہی بننا چاہیے اب جب اس کا ہسپٹل کا کام شروع ہو چکا ہے چار سو بیٹ کا تو میں نے گورنمنٹ کو لکھے دیا ہوں کہ اب اس کا نام ہے تو آپ گوپینا کونڈے صاحب کے نام کے اوپر رکھتے ہیں ہمیں کوئی نقات نہیں ہے وہ لوک نیتہ تھے مہاراشرہ کے اندر الیک راجنیتی پارٹی کے ہو سکتے ہیں لیکن ہم نے اس راجنیتی کو ختم کیا تھا کہ جس کے اندر صرف آپ پتلے بنانے کی بات کرتے ہیں اسمارک بنانے کی بات کرتے ہیں اور اس کے لئے سرکار کے پیسے لیتے ہیں اور میری سوچ یہ ہے کہ اگر آپ کو بنانا ہے کسی کا سمارک یا پتلا آپ نے جیب سے پیسہ نکالیے اور بنائیے گا اس میں تو پھر اس کے بعد ہے تو شاگنج میں ایک گھٹی ہسپٹل کا ایک یونٹ چلتا تھا وہاں پہ صرف اوپیڈی ہوتی تھی چند گھٹوں کے لیے لیکن وہ جگہ بہت پرائیو تھی سینٹرلی لوکیٹیڈ تھی تب ہم نے ہے تو گورنمنٹ کی ایک پوری رہا تھا وہاں پر ہسپٹل ان کا تو وہ جگہ کافی نہیں تھی کہ ہم اس کو گرا کے بڑھا سکے کر کے اسی کے بعد ذو مہنگر پالکہ کی کچھ جگہ تھی خالی تھی اور اس کا اپیوگ جو ہے وہ سب غلط کاموں کے لیے ہو رہا تھا تو میں نے اس وقت کے کمیشنر راستیتوار پانڈے صاحب کو ریکوینش کیا تھا کہ صاحب یہ اگر دے دیں تو ایک بہت اچھا ہسپٹل یہاں پہ ہم بنا سکتے ہیں تو انہوں نے فوراں اس کو ہاں کر دیا تھا اور وہ لینڈ ٹرانسفر کر دی گئی تھی اب وہ لینڈ کے اوپر ہے تو ہم نے پورا پروپوزل تیار کیے ہیں اور مجھے خوشی ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اب شاگنج کے اندر یہ چھ منزلہ بلڈنگ تیار ہونے والی ہے ہسپٹل کی اور یہ وومن انچائید ہسپٹل رہے گا یہاں پر اس کے لیے تو اچھا خاصا درگا پرساد آرگیا تھا یہ اس نام سے وہ ہسپٹل چلایا جاتا تھا کیونکہ کئی سال پہلے درگا پرساد جی نے یہ لینڈ ہے تو دیا تھا تو ان کے نام سے یہ ہسپٹل کا نام بھی ہے تو درگا پرساد کے نام سے ہی رہے گا اس کے لیے میں نے ذاتی طور کے اوپر گورنمنٹ کے جتنے بھی بڑے بڑے منتری ہیں جتنے سیکرٹریز ہیں ان کے پاس لگاتا چکرہ مارتے گیا اور ان کو یہ بتایا کہ نہیں ہم کوئی ہسپٹل یہاں پر بنانے کا ہے اس کو فنڈ سینکشن کرنا ہے کر کے اور مجھے خوشی ہے کہ اگلے کچھ ہی دنوں کے اندر یہ اس کا فنڈ سینکشن ہو جائے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہے تو اس کے کام کی ہم شروعات کریں گے کر کے تقریباً ہنڈریڈ بیٹ کا ہسپٹل یہ مومن ان چائل کے لیے رہے گا یعنی کہ ڈیلیوریز اور محلاؤں اور بچوں کے لیے یہ اس کا استعمال نہیں ہے یہ تقریباً تیویس کروڑ تیویس کروڑ کے خریب کا ابھی پروپوزل ہے تو پی ڈیویڈی کے طرف سے گورنمنٹ کے پاس گیا ہے اور یہ آنے والے اس کے اندر یہ اپروو ہو جائے گا یہ ہم کو معلوم ہے سر میٹروٹین یہ آپ کو کہا ہے میٹروٹین فلایور ہاں دیکھیں دیکھیں تو جعالنہ روڈ کے اوپر ایک پھل فلایور ہونا چاہیے جیسا ہم نے دیکھے ہیں احمد مگر کے اندر آپ نے دیکھے ہیں پھل فلایور سٹی این سٹی آؤٹ دوسرے بڑے شہروں کے اندر یہ ہو رہا ہے سکھا اورنگا باد کے اندر کیوں ایسا ہے تو اوپر نیچے کر کے ہے تو پورے جاننا روپ کے اوپر اتنا سارے فلائوورز بنائے جا رہے تھے تو میں نے نتن گھڑکری صاحب کے پاس پورا پروپوزل لے کے گیا تھا اور میں شکریہ آدھا کرتا ہوں گھڑکری صاحب کا کہ انہوں نے بہت پوزیٹیو اس کو لیا تھا ایک میٹنگ اور گھڑکری صاحب خود بڑے انڈریسٹڈ تھے کہ وہاں پر ایک فل فلائوور ہونا چاہیے کر کے وہ سب فائنل ہو گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس کا ڈی پی آر امیڈیٹ ہم بناتے ہیں میں فنڈ سنکشن کرتا ہوں اور ہم جلد سے جلد ہے تو اس کا اوڈھگاٹن کر دیں گے اس کے فوراں بات کیا ہوا کہ ہمارے اتی اتصا ہی ڈاکٹر کرار صاحب جو ہے وہ دیش کے منتری بن گئے اور منتری بنتے ہی ان کو فائننس منسٹر بنا دیئے تو انہوں نے بولے دیش کا پورا پیسہ میرے ہاتھ میں ہے دیش کا پورا فائننس میرے ہاتھ کے اندر ہے اب ان کے ہاتھ میں کیا ہے یہ مجھے اچھا طریقہ سے معلوم ہے دلی کے اندر لیکن انہوں نے پھر آ کے گھوشنا کر دا لے کی نہیں اپنے جو فلائوور بنا رہے ہیں اس کے اوپر اپنے میٹرو چلائیں گے کر کے اور وہ میٹرو کے لیے ہے تو انہوں نے اپنے طور کے اوپر اس وقت کے سمارٹ شیٹی آفیس سے کونٹاک کرے اور انہوں نے گولے کہ اپنے کو اس کا ڈی پی آر بنانے کیا ہے کر کے اور وہ ڈی پی آر جو میٹرو ریل کورپریشن بناتی ہے مہاراستہ سرکار کی جو کورپریشن ہے وہ اسی بھی ایک ڈی پی آر بنانے کے لیے ساڑھے ساتھ کروڑ روپیے لیتی ہے اور وہ ساڑھے ساتھ کروڑ روپیے کے اندر انہوں نے اپنا ڈی پی آر بنا دیئے وہ ڈی پی آر بنا کے جب انہوں نے این اے چیئے جاننا روڑ جو ہے وہ این اے چیئے کے اندر میں جاتا ہے تو انہوں نے این اے چیئے کو ڈی پی آر بھیج دیا کہ دیکھو ہم نے ڈی پی آر بنانے ہے اب اس کے اوپر تو این اے چیئے نے ان کے ملکے اوپر ایک تماشا مارا اور تماشا مار کر ان کو یہ کہایا کہ بھائی ساتھ آپ میں ہوں تو ہمارے کو ایک پروپوزر بھیجے ہیں تین ہزار سات سو سیتیس کروڑ روپیے کا یہ پروپوزر کے بارے میں ہمارا نہ کوئی اپروور ہے نہ کوئی سینکشن ہے نہ ہم کو اس کی کوئی جانکاری ہے تو ہم آپ نے جو ڈی پی آر تیار کیے ہیں ہم اس کو باعزت آپ کو واپس لوٹا رکھے ہیں اپنے جب میں رکھ لی جگہ کوڑیا بنا کے تو یہ ڈی پی آر واپس آ چکا ہے اب میرا سوال قرار صاحب سے ہے یہ ساتھ کروڑ روپی ہے جو ہمارے سمارٹ شیتی آپ نے ان کو دیئے ہیں تو وہ پیسے آپ نے تو آپ جب سے دے دیجئے گا آدے آپ دے دیجئے گا اور آدے اس وقت کمیشنر صاحب نے دے دیجئے گا اگر یہ میٹرو ہونے ہی نہیں والا ہے آپ نے کسی کا اپروور ہی نہیں لیے آپ نے صرف ارنگ آباد کی جنتا کو ایک لولی پاپ دے دینے کا کہ میں آگیا ہوں تو اب دیکھو میں کیسا ہے تو ٹرین بھی اوڑا دیتا ہوں کر کے یہاں سے تو انہوں نے صرف ایک لولی پاپ دیئے انہ چاہ آئے ہیں تو ان کے موں کے اوپر دیکھئے is returned here with رکھ لو تمہارا پروپوزل تمہارے پاس 3737 کروڑ روپیے کا لیکن اب سوال یہ ہے کہ قرار صاحب اپنے جیب سے 7.5 کروڑ روپیے آپ دے دیجئے گا یا نہیں تو کمیشنر صاحب کو بولیا آدے تم دال دو آدے میں دال دیتا ہوں اور ہم 7.5 کروڑ روپیے واپس سکتے اس میں دال دیتے ہیں نہیں تو یہ 3737 کروڑ روپیے سرکار سے کب سانکشن کروا کی لے کے آنے والے ہیں اس کا ڈیٹ دیو میں ڈیٹ دیتا ہوں قرار صاحب آپ کے ہاتھ میں سے بھی ایک لولی پاپ دینے والے ہیں الیکشن تھا کہ دیکھو میں میٹرو بھی اڑانے والا ہوں اور فلائیوور بھی چلانے والا ہوں کچھ نہیں ہونے والا ہے اس کے اندر نقصان جو ہوا ہے شہر کا وہ یہ ہوا ہے جو ایک فلائیوور بننا تھا ایک فلائیوور جو بننا تھا وہ فلائیوور کا کام پورا ہے تو اب وہ روپیہ ہے چکل تھانا فلائیوور ایک چکٹھانے کے پاس ایک فلائیوور بننا تھا ابھی ایم اے چاہی میں پورے جانلہ روڈ کے اوپر ستر کروڑ روپیے بہتر کروڑ روپیے کو کچھ خرچ کیے اس بہتر کروڑ کے اندر ایک فلائیوور ان کا ائرپورٹ کے سامنے بھی تھا لیکن میں نے اس کا ویروت کیا میں نے ریٹن کے اندر بھیجایا تھا میں نے گھڑکری صاحب کو بولا تھا کہ سر اگر ہم نے ایک فلائیوور بنا رہے ہیں تو آپ یہ جانلہ روڈ کے سامنے ایک دوسرا فلائیوور کیوں بنا کے وہ بیشت ہو جائے گا کر کے تب میں نے بہت کرنے کے بعد تو وہ فلائیوور کینسل ہو گیا تھا اب وہ جب کینسل ہوا تو میں نے اپنے این اچی آئی کو بہتر لکھا اور ان سے گوشا کہ بھائیہ یہ جو فلائیوور کے جو پیسے تھے جو فلائیوور بنانے کے بھی آپ کے اٹھرا کروڑ بیس کروڑ بھائیس کروڑ جو بھی تھے وہ پیسہ کہاں یوز کیا گیا ہے کر کے تو انہوں نے کئی ٹائم تک مجھے جواب ہی نہیں دیا اور پھر میں نے بار بار ان کو لیٹر پہ لیٹر ریمائنڈر نمبر بار ریمائنڈر نمبر دو ریمائنڈر نمبر تھی تو ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک ہزار اپنا پچھا چھوڑتا نہیں ہے کر کے تو انہوں نے آخر میں مجھے جواب دیے کہ ہم نے وہ جو پیسے تھے اس سے ہم نے پیبر بلوکس لگائے تھے ہم نے یہاں پہ کانکرٹنگ کر دی ہے کہاں کے اندر تاب میرا ان سے یہ کہنے کا ہے کہ ایک فلایوور کی خیمت کے اندر اگر آپ تو نیچے کیا بنانے والے تھے آپ تو فلایوور پیبر بلوکس تو ویسے بھی لگانے والے تھے کانکرٹنگ تو ویسے بھی کرنے والے تھے تو یہ پیسے کی انکوائری اگر صحیح طریقے سے ہوئی تو سمجھ میں آئے گا کہ ہیدر آباد کی کونٹریکٹر جو میڈم تھیں اور اینے چھے آئے کہ کون کون سے ادھیکاریوں نے کیا 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 ہے سب سمجھ میں آئے گی